خدا کرے دوستو آج انیس فیبروری دو ہزار تئیس اور ہمارے سامنے یہ جو سڑکیں یا سڑک گزر رہی ہے یہ دیکھ کے اور ٹرین کی پٹڑی جو گزر رہی ہے وہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کون سا دن ہے سنڈے کا دن ٹریفک بہت کم کیوں کہ آج ان قوموں پر سونے کا دن ہے لیکن ایک قوم اس معاشرے سے ہٹ کے یہاں سے آٹھ ہزار کلو میٹر دور ایسی ہے کہ روز قیامت جس دن خدا تعالی حساب کتاب کر رہا ہوگا انسانیت کے ساتھ کہ میں نے آپ لوگوں کو دنیا میں بیجا عبادت کی غرض سے تو آپ لوگوں نے وہاں کیا کیا تو ایک ایسی عظیم قوم ہے جس کے کارنامے اتنے نمائع ہیں اتنے علی شان ہیں کہ جب خدا تعالی پوچھے گا تو ان کا اکثر لوگوں کا اس میں سے جواب ہوگا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت العالمین تھے دنیا کے لئے ان کی تعلیم اور ان کے جو فرمودات تھے وہ سنیں بڑے اچھی طرح سنیں کتابوں میں پڑے قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالی کے احکامات وہ بھی سنیں ان کو سننے کے بعد ہم نے جو اس کے ساتھ حالت کی اس کے بدلے ہمیں چلے پسید کرتے ہیں وہ کارہ نمائع کیا ہوں گے کہ اسلام جو اللہ تعالی کا ایک ایسا مذہب جس کے بانی جنس کو جس کا آغاز کرنے والے نبی ان کا جو کردار تھا ان کا جو نمونہ تھا صرف اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگ اس مذہب میں شامل ہو گئے انہوں نے ان کو تعلیم سے نہیں انہوں نے ان کو تبلیغ سے نہیں بلکہ اپنے کردار اور نمونے سے یہ بتا دیا کہ روئے زمین پہ اس آسمان کے نیچے اگر کہیں سکون اور چین ہے تو وہ یہ مذہب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ جس کو اگر ہم بیان کریں تو بہت ٹائم چاہیے لیکن یہ قوم جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جب روز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی ہاں بھی آپ نے کیسے وقت گزارا کیسے تو وہ اپنے کارنامے سنائے گی اس میں سے سب سے بڑا کارنامہ جو ان کا وہ بیان کرے گی فخر کے ساتھ وہ یہ کہ اے نبی احمد ہم نے اس نبی کی امت میں وہ جو قرآن پاک اور درود شریف کے الفاظ آتے ہیں جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اے خدا جس طرح تُو نے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر صالحین اور باقی دیکھ لوگ جو انبیاء برپا کیے اپنے انایات اپنے انعامات کے ذریعے وہ والے انعامات جو ہیں ہماری قوم کے اندر منع ہیں ہماری قوم میں وہ دعا مو سے ہم یہ مانگیں گے لیکن عملی طور پر اگر کوئی اصابہ کیا ہو گیا تو ہم آج کے دور میں یہ پرداش نہیں کریں مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ کے اپنے الفاظ جو ایک امام مہدی کے متعلق تھے اگر وہ پورے ہو گئے تو ہم کبسی بھی صورت میں معاف نہیں کریں ہماری نسلیں جو ہیں وہ بھی آ کے معاف نہیں کریں گے ان کی اتنی ہم تذہیق کریں گے اتنا زیادہ ان کو معاشرے میں اس کو اپنے ملک اپنے بھی جہاں جہاں تک ہمارا پاس چلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان فرمودہ امام مہدی اس کی تذہیق کریں گے ان کا انکار کریں گے پھر اتنا تک ہم جائیں گے کہ ان کو جو ماننے والے لوگ ہیں اس کی وجہ سے ہم اسلام کے اندر ایسی نئی چیز پیدا کر دیں گے کہ ان لوگوں کا اس جگہ اس خطے میں جینا حرام ہو جائے گا پھر اس کے علاوہ بتائیں گے کہ ہم نے قرآن بعد کے ترہ ترہ کے ترجمے کریں گے جو امت کے اندر کریں گے نہیں بلکہ ہم نے کیے کیونکہ روز قیامت جب سوال ہونے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے اتنی اسلام کی خدمت کی کہ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سمجھ لیا چلیں یہ کہہ لیتے ہیں کہ یہ سمجھ لیا تھا تو وہ امام مہدی تشریف لے لے آ چکے ہیں اور ان پہ وہ امام لائے تھے ان کو ہم نے پھر جو جینا حرام کر دیا ہم نے دنیا جہان کے وہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ ناپسند ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ناپسند دیتا ہے ان کو ہم نے اپنے اروج پر بنچا دیا آپ میرا گیا لیں میں قوم کا نام نہیں لیتا لیکن آپ جو سننے والے وہ خود اندازہ لگا لیں اب تو ان کے اندر سے اس قوم کے اندر سے یہ لوگ برملہ اظہار کرنے لاتے ہیں کہ اس کے ان کے لیڈران ان کے مذہبی رانوما وہ ڈاکٹر اسرار جو فوت ہو چکے ان کے الفاظ اگر آپ سنیں اس میں روح زمین کے نکے سب سے جو بطرین مغلوق ہے جو نافق قوم ہے وہ یہ قوم ہے لیکن روح قیامت وہ اپنا خدا کے سامنے جو بیان کر رہے ہوں گے بڑی خوشی کے ساتھ اے اللہ ہم نے تیرا جو کلمہ تھا جو کلمہ جو تم نے بتایا ہم نے اس کے ساتھ وہ اسلوح کیا جو پوری دنیا کے اندر کلمے کے نام پہ ہم نے اپنا دیس حاصل کیا اور اس کلمے کی ٹھکیاں اڑا دیوں اسی کلمے کے نام پہ ہم نے مساجد کے اوپر وہ جو کلموں پہ سیاہی پھیری تھچینیاں تھوڑے لے کے اس کو توڑا پھر اے اللہ ہم نے تیری عبادت گاؤں کے مناروں کی تہیاں گاہ اتا کے راکھیں ان کے اوپر ہم نے حملے کیے منار گرائے یعنی اس لیے گرائے کہ کہیں لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ ان مساجد کے اندر وہ لوگ عبادت کرتے ہیں جو وقت کے امام کو مانا ہے انہوں نے جو امام جس کا ذکر نبی پاس اس لیم نے کیا تھا کہیں ہیں آئندہ آنے والی نسلوں کو یا بچوں کو یہ غلطی نہ لگ جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امام مہدی کو مانتے ہیں پھر ہم نے اے خدا قبرستانوں میں ہم نے ان کے مردوں کو بھی اس کون سے نہ رہنے کی ان کے قبرستانوں میں جو فوت ہو کیونکہ تھے وہ لوگ ان کے قبروں کو ہم نے توڑ دیا ان کے نام و نشان مٹا دیئے اس کے اوپر سے ان کے نام کھیڑ کے رکھ دیئے تاکہ وہ جو پیچھے ان کے عزیز و عقارب ہیں ان کو وہاں آکے دعا کرنے کا موقع نہ ملے کیونکہ یہ جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اس کی تکلیف ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارا کام تو یہ ہے کہ مساجد کے اندر ایک دوسرے کے خلاف واز کرنا لڑائی چگڑا جیسے منافرت مذہبی منافرت کرنا مساجد کے اندر لوٹ تھی قوم والے جو کام تھے اس کو ترویج دینا پھر اسی طرح جو ایک دوسرے کے حاکم آرنا ایک دوسرے کا قتل و غارت کرنا عورتوں کی بے حرمتی کرنا قبروں سے نکال کے لاشیں ان کی بے حرمتی کرنا پھر یہ کہ جو یہ لوگ جنہوں نے امام مہدی کو مانا یہ دنیا جہان میں قرآن باپ کے دراجم کر کے انہوں نے سو سے زیادہ ملکوں میں زبانوں میں لوگوں کو قرآن کا جو پیغام پنچایا ہے اس کی اتنی زیادہ ہمیں تکلیف اور دڑک ہوئی کہ ہم نے ان کو اپنے دیس کے اندر ہی ان کے قرآن باپ چھاپنے کے ان کے دراجم کرنے کے ان کی تبلیغ کرنے کے تمام ذریعہ بند کر دیئے اے خدا ہم نے اتنا بڑا جو کانسار انجام دیا کام اتنی بڑی سے اس کے سلے میں ہمیں جنت رصیب کرنا اور تاریخ جو ہے مورخ جو لکھے گا آج کے سو سال بعد آپ کو پتہ ہے جب تاریخ لکھی جاتی ہے جب امام حضرت امام حسین کا جو واقعہ ہوا شہادت کا اس وقت کیا تھی اور پھر اس کے بعد آج کیا تاریخ بن چکی ہے یہی ہوگا کہ مسلمانوں نے اپنے زمانے میں ایک ایسا کام کیا کہ جو امام مہدی تشریف لے آئے ان کی جو جماعت تھی اس کے ساتھ اتنا برا سنوک رکھا کہ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے دوسرے ممالک میں جا کے آباد ہو گئے یہ چھوٹا سا نقشہ ہے باقی اس اور کئی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن خدا تعالیٰ کے حضور یہ ایک قوم ایسی ہے وہ جب روزے کیا مجھے ساری اپنے خوبیوں بیان کرے گی پھر خدا تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائے گا یہ سامنے دیکھیں اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ سائن آگیا ہے اور باقی ہم انشاءاللہ اللہ چند مناظر نماز کے درست جو دیکھیں یہ پیر ہماری سہر اس میں فبول ہوگی ہے سہر کی ہمارے آگے سین کو تو خاتمہ نے دین کا مقام بھی ہمیں ملے ہمارے ہر عمل میں آکس ہو مسیح پاک کا فیدائیان مصطفی کا نام بھی ہمیں ملے یہ نعمت خلافت مدام بھی ہمیں ملے خدا کرے کہ صحبت امام بھی ہمیں ملے یہ نعمت خلافت مدام بھی ہمیں ملے خدا کرے جہاں کی ساری نعمتیں نصیب ہو خدا کرے کہ جنتِ مدا موسیقی